محترم ناظرین آج گیارہ فروری دو ہزار بائیس بروز جمعہ ہے اس وقت ہجاب مسئلے کو لے کر ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے ہجاب معاملے کی سماعت چودہ فروری تک کرناٹک ہائی کوٹ نے ملتوی کر دی ہے جی ہاں ناظرین کرناٹک ہائی کوٹ کے چیف جسٹس ریتو راج عوستی نے ہجاب پر اٹھے تنازوں کے حل کے لیے تین ججز پر مشتمل بنچ تشکیل دی تھی جس میں خود جسٹس کرشنا، اس دکشت اور جسٹس جے ایم غازی شامل ہیں بنچ نے ہجاب کے معاملے کی سماعت کی جو کہ کل تیسری سماعت رہی ہائی کوٹ میں جاری ہجاب معاملے پر تیسری سماعت دو پہر دھائی بجے شروع ہوئی اور تقریباً تین گھنٹوں تک مباحثہ جاری رہا لیکن کوئی صحیح حل سامنے نہ آنے کی صورت میں سماعت چودہ فروری تک ملتوی کر دی گئی ہے یہ معاملہ اگلی سماعت تک زیرے التوہ رہے گا مزید کوٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگلی سماعت تک طلبہ مذہبی لباس پہننے سے پرہیز کریں اس سلسلے میں محکمہ پولیس کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ طلبہ کے ساتھ نمٹنے میں انتہائی تحمل برتیں امن و امان کو یقینی بنائیں اس معاملے پر وزیر داخلہ ارگا گیانندر نے کہا ہے کہ طلبہ کو فرقہ وارانہ اناثر کا شکار نہیں ہونا چاہیے جو ہجاب کو فرقہ وارانہ ہماہنگی کو بگاڑنے کا ذریعہ بنانے پر تلے ہوئے ہیں کرناٹک ہائی کوٹ نے کہا ہے کہ ہم اس مسئلے پر غور کر رہے ہیں کہ کیا سر پر اس کاف پہننا بنیادی حقوق کے اندر آتا ہے اور کیا سر پر اس کاف پہننا مذہبی عمل کا ایک لازمی حصہ ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ باگل کوٹ میں مظاہروں کے پرتشدد ہونے کے بعد شموگا میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے کیونکہ ہجاب بمقابلہ زافرانی اس کاف کے احتجاج ہوا تھا کرناٹک کے وزیراعالہ بسوراج بمائی نے اسکولوں اور کالجوں کو تین دن کے لئے بند رکھنے کا حکم دیا تھا اور آج جمعہ کو تیسرا دن ہے لیکن ہائی کوٹ نے آج سے یعنی گیارہ فروری سے اسکولوں اور کالجوں کو کھولنے کا حکم جاری کر دیا ہے جی ہاں ناظرین اس خبر پر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ